اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے بچوں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامعی صفحہ نمبر گیارہ پہلے اپنی کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا مطلع سمجھتے ہیں تیار ہیں بچوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ اَيْ بِوَجْهِ حَصْرِ الْكَلِمَةِ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَتِ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَذَالِكَ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ اَيْ بِوَجْهِ الْحَصْرِ أن الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فالكلمة مشتركة بين الأقسام الثلاثة والحرف ممتاز عن أخويه بعدم الاستقلال في الدلالة والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران فعلمة لكل واحد منها معرف جامع لأفراده مانع عن دخول غيرها فيه وليس المراد بالحدها هنا إلا المعرفة الجامع المانع وللہ در المصنف حيث أشار إلى حدودها في زمن دليل الحاصل ثم نبه عليها بقوله وقد علم بذالك ثم شرح بها فيما بعد بناء على تفابط مرات بالتبائع پیارے بچو آپ نے عبارت سنی آج کی اس عبارت سے صاحب شرح جامع صاحب کافیہ کی عبارت وقد علم بذالك حد کل واحد منها کی تفصیل کر رہے ہیں پیارے بچو اس سے پہلے صاحب کافیہ نے کلمہ کی تقسیم کی تھی اور تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد وجہ حصر بیان کی تھی کہ کلمہ کی تین ہی قسمیں ہیں تین میں وہ منحصر ہیں وہ وجہ حصر اس طرح سے نفیوں اس بات کے درمیان دائر تھی کہ اگر اسی وجہ حصر میں غور کر لیا جائے تو صاحب دانش اسی وجہ حصر سے ہر ایک کی تعریف جان جائے گا تو صاحب کافیہ یہاں پر وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْحَا سے اسی پر تنبیح فرما رہے ہیں کہ وجہ حصر سے اسم فعل حرف میں سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی ہے تو جن لوگوں نے جو لوگ ذوقِ سلیم رکھتے ہیں وہ تو وجہ حصر سن کر ہی تعریف جان چکے ہوں گے لیکن جو کچھ عالی درجہ ذہن رکھنے والوں سے کم تر ہوتے ہیں متوسط ہوتے ہیں اگر انہوں نے توجہ نہیں دی ہوگی تو وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْحَا جیسی صاحبِ کافیہ نے کہا تو فوراں وہ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور حصرِ کلمہ کو بار بار غور سے اسے دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی اس تنبیح کے بعد ایسے متوسط لوگوں کے لیے بھی تینوں کی تعریفیں نمائع اور روشن ہو جائیں گی پھر مصنف علیہ رحمت ورزبان نے یہاں پر تنبیح کے بعد پھر آگے جب اسم کی بحث شروع کی تو اسم کی تعریف کر دی فیل کی بحث شروع کی تو فیل کی تعریف کر دی حرف کی بحث شروع کی تو حرف کی تعریف کر دی ہر ایک کی الگ الگ پھر بعد میں نہائیت ہی وضاحت کے ساتھ ان کی تعریف کی یہ اس لیے کیا صاحبِ کتاب نے کہ انسان یا طلبہ تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ تو بڑے ذہین و فطین ہوتے ہیں جو اشارے سے بھی بات کو سمجھ لیتے ہیں حصرِ کلمہ جیسی بیان کیا وہ فوراں اسی سے اس کی تعریف اغز کر لیں گے اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیان کیا جائے حصر کی بیان کیا جائے تو حصرِ کلمہ سے صرف حصر تو سمجھیں گے لیکن تعریف کی طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا لیکن جب ان کو آگا کیا جائے گے وہ اسی میں تعریفِ غور کرو وہ غور کریں گے تو ان کو بھی تعریف معلوم جائے گی تو ایسے متوسط لوگ بھی ہوتے ہیں اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں تنبی بھی کی جائے تب بھی وہ نہیں سمجھ سکتے تو ایسے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے رعایت کرتے ہوئے صاحبِ کافیہ نے ہر ایک کی تعریف الگ سے بھی بیان کر دی وضاحت کے ساتھ پیارے بچوں صاحبِ کافیہ نے تینوں طرح کے طلبہ کا لحاظ کیا ہے ذہین و فتین طلبہ کے لئے حصرِ کلمہ ہی سے تعریف معلوم ہو جائے گی اور متوسط کے لئے وَقَدْ عُولِمَا بِذَلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاہِدِ مِنْحَا سے تنبی کر دی تاکہ اس تنبی کرنے کے بعد وہ غور کریں تو اس سے معلوم ہو جائے اور پھر ادنا درجے کے جو طلبہ ہیں ان کے لئے الگ سے وضاحت کے ساتھ تعریف کر دی تو پیارے بچوں آج کے اس سبق میں صاحبِ شرحِ جامی یہی بات بیان کرنے جا رہے ہیں اب ہم صاحبِ شرحِ جامی کی عبارت کا مطلب بیان کرتے ہیں یہ تو خلاصہ ہوئے اس پوری عبارت کا اب عبارت پڑھ کر جگہ جگہ الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں صاحبِ کافیہ نے فرمایا وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ تو ذَالِكَ مانا ہوگا کہ اسی سے ذَالِكَ سے اشارہ ہے جو اقسامِ سلاسہ میں کلمہ کا جو حصر مصنف نے بیان کیا اسے وجہِ حصر کی طرف اشارہ ہے ذَالِكَ سے کوئی اگر اعتراض کرے کہ ذَالِكَ سے تو اشارہ دور کے لئے ہوتا ہے اور حصرِ کلمہ کی جو وجہِ حصر جو بیان کی وہ تو قریب میں ہے تو ذَالِكَ کیوں لے کر آئے صاحبِ کافیہ تو جواب اس کا یہ ہے بچو کہ ذَالِكَ صرف بورد کے لئے نہیں آتا ہے بعید کے لئے ہی استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ کبھی ذَالِكَ کا استعمال قریب شے کے لئے بھی ہوتا ہے عظمت کے خاطر کہ قریبی شے کو بھی بڑا عظیم بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے یا اس کی عظمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس کو ذَالِكَ سے تعبیر کر لیتے ہیں جیسے قرآن نے فرمایا ذَالِكَ الْكِتَابُ الْعَرِبَ فِي تو ذَالِكَ وہاں پر عظمت کا اظہار کرنے کیلئے یہ بتانے کیلئے یہ کتاب جو ہے ہے تو وہ سامنے ہی قریب ہے لیکن ذَالِكَ وہاں پر ہے کیوں یہ بتانے کیلئے جو کتاب ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے جیسے ہم اردو محاورم بولتے نا کسی کے بڑکپن کو کسی کی عظمت کو کسی کی رفات کو بیان کرنے کیلئے سامنے آدمی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے وہ آدمی ہے بولتے ہیں نا اس کے آگے جملے بولتے رہتے ہیں تو وہ جو آدمی ہے جو بولتے ہیں نا وہ عظمت کی خاطر اس لئے ذَالِكَ سے اشارہ وجہ حسری کی جانب ہے اگرچہ وہ قریب ہے اس لئے صاحبِ شرح جانبی فرماتے ہیں اے بے وجہ حسری کلمہ ذَالِكَ کا مشاہم لے بتا دیا یعنی کلمہ کے تین اقسام میں منحصر ہونے کی جو وجہ بیان کی اس وجہ کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کیا معلوم ہو گیا حَدُّ قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی مِّنْهَا حَازْ امیر کا مرجہ کیا ہے اقسامِ سَلَاثَا اسی کو صاحبِ شرح جامی ظاہر کرتے ہیں اے مِن تِلْكَ الْاقْسَامِ سَلَاثَا یعنی ان اقسام میں سلاسہ سے ان تین اقسام سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی تین اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی یہاں پر ہم ایک اعتراض ذکر کر کے جواب ذکر کرنا چاہتے ہیں کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے وَقَدْ عُولِمَ بِذَالِكَ کہا تو وَقَدْ عُولِمَہ میں یہ واو آتفہ ہے یا واو حالیہ ہے یا واو مستانفہ ہے کیا ہے آتفہ ہونا بھی صحیح نہیں حالیہ ہونا بھی صحیح نہیں مستانفہ ہونا بھی صحیح نہیں تینوں میں سے کوئی بھی ہونا صحیح نہیں آتفہ ہونا تو اس لئے صحیح نہیں ہے کہ ماتو فلے موجود نہیں کہ وَقَدْ عُولِمَہ وَاو کے ذریعے سے آتفہ کس پر کیا گیا اور حالیہ ہونا اس لئے صحیح نہیں کہ ذلحال مذکور نہیں ہے یہاں اور مستانفہ ہونا اس لئے صحیح نہیں کہ ما قبل میں سوال نہیں کہ جس کا یہ جواب بنے یا یہ کہو کہ یہاں پر ما قبل میں کوئی سوال نہیں کہ واو کو مستانفہ بنا کر اس کا جواب بنا دیں استدراک کے لئے تینوں میں سے کوئی نہیں تو صاحب کافیہ نے وقد علماء میں واو کا جو استعمال کیا یہ کس لئے جواب کا خلاصہ بچو یہ ہے کہ تینوں میں سے ہر ایک کہونا صحیح ہے اگر واو کو آتفہ مانے تو ماتو فلے مقدر ہے آپ یہ تو کہہ رہے تھے ماتو فلے نہیں یہ نہیں ماتو فلے ہے وہ تقدیری ہے عبارت اصل عبارت یہ ہوگی یہ اصل عبارت ہوگی کہ وجہ حصر سے کلمہ کا تین اقسام میں منحصر ہونا واضح ہو گیا اور اسی وجہ حصر سے تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی تو آتفہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر واو کو حالیہ مانے تب بھی درست ہے اور سوال آپ کا یہ تھا کہ ذلحال نہیں ہے تو پیارے بچوں ذلحال بھی مقدر مانا جا سکتا ہے تقدیری عبارت اس طرح ہوگی افادہ وجہ الحصر انحصار الكلمتی فی الاقسام سلاسطی وقد علم بذالکہ یعنی وجہ حصر نے اقسام سلاسط میں کلمہ کے منحصر ہونے کا افادہ کیا اور اسی اس طور سے افادہ کیا اس حال میں کہ اسی سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی اور اگر واقع مستانفہ مانے تو آپ نے کہا تھا کہ معاقب میں کوئی سوال نہیں کہ جس کا یہ جواب بنے تو مستانفہ بھی ہو سکتا ہے سوال بھی مقدر ہوگا تقدیری عبارت اس طور سے ہوگی علمہ بی وجہ الحصر انحصار الكلمتی فی الاقسام سلاسطی فہل علمہ بذالکہ حدو کل واحد منہ وقد علمہ بذالکہ مطلب ہے کہ اقسام سلاسطی میں کلمہ کے منحصر ہونا وجہ حصر سے معلوم ہوا تو کیا اس وجہ حصر سے تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سوال تو اس کا جواب دیا وقد علمہ تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی بات سنجھ مائی تو اب ترجمہ کرتے ہیں تھوڑا صاحب شر جامی وزالکہ لینہ قد علمہ بھی سے وہی وضاحت کرتے ہیں جو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ وجہ حصر سے تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کیسے تعریف معلوم ہو گئی اس کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وزالکہ وہ تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہوئی یہ وہ اس طرح سے لینہ قد علمہ بھی کیونکہ وجہ حصر کلمہ سے معلوم ہو گیا ان الحرف تد کلمتن لا تدلو علمان فی نفسیہ کہ حصر وجہ حصر سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کلمہ حرف ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرتا ہے معلوم گئن تا نہیں ہوا تھا لینہ امہ ان تدلو علمان فی نفسیہ او لا او لا تدلو علمان فی نفسیہ الثانی الحرف پتہ چل گیا نا کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرتا اور معنی فی نفسیہ پر دلالت نہ کرنے کا مطلب کیا تھا بچوں کہ وہ اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کے انزمام کا محتاج ہوتا ہے فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہوگی وجہ حصل سے کہ حرف ایسا کلمہ ہے لا تدلو علمان فی نفسیہ جو معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرتا ہے بل تحتاج الى انزمام کلمت اخرى بلکہ دوسرے کلمے کے انزمام کا وہ محتاج ہوتا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وَالفِعْلُ کلمتن کے فعل ایسا کلمہ ہے تدلو علمان فی نفسیہ جو معنی فی نفسیہ پر دلالت کرتا ہے لیکن نہو مقترنن بے اہدل اسمنت کی سلاسہ لیکن وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے یہ بات معلوم ہوئی ایسی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علمان فی نفسیہ معنی فی نفسیہ پر اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا ہے تو یہ باتیں وجہ حصل سے معلوم ہو یہی تو تعریف ہیں لہٰذا اس وجہ حصل کے بعد اور تقسیم میں وجہ حصل اور تقسیم آپ غور کریں تو حرف بھی ایک کلمہ ہے فیل بھی ایک کلمہ ہے اور اسم بھی کلمہ ہے تو ان میں سے ہر ایک کی تعریف میں کلمہ ضرور آیا کہ حرف ایسا کلمہ ہے اسم ایسا کلمہ ہے فیل ایسا کلمہ ہے تو کلمہ تو سب میں شریک ہیں تو پیارے بچوں کلمہ چونکہ مقسم ہے اور مقسم اپنے اقسام کے درمیان مشترک ہوتا ہے اس لیے کسی کی بھی تعریف میں چاہے حرف کی تعریف میں کہا جائے حرف و کلمتن تو کلمہ ہونے میں اشتراک ہوگا کلمہ تو اسم بھی ہوتا ہے فیل بھی ہوتا ہے حرف ہوتا ہے تو کلمہ جیسے بولا حرف و کلمتن تو اس کلمہ ہونے میں فیل بھی داخل اسم بھی داخل گویا کہ یہ جنس کے درجے میں پھر بعد میں مصنف نے امتیاز کے لیے فصلیں ذکر کی یا یہ کہو بمنزل فصل جو چیزیں امتیاز جو بخشیں ایسی چیزوں کا ذکر کیا وہ کیا ہے وہ یہ کہ تدلع علی معنن فی نفسیہ یا لا تدلع علی معنن فی نفسیہ یہ امتیاز کریں گی جیسے کہا الحرف و کلمت کلمہ ہونے میں اسم فیل حرف داخل لیکن جیسے کہا لا تدلع علی معنن فی نفسیہ تو اسم بھی خارج ہو گیا فیل بھی خارج ہو گیا کیونکہ وہ معنی فی نفسیہ نفسیہ پر دلالت کرتے ہیں تو اگلے اس سے امتیاز ہو گیا تو لفظ کلمہ جو ہے وہ ما بھی ہر اشتراک ہے اور لا تدلع علی معنن فی نفسیہ ما بھی ہل امتیاز ہو گیا بات سمجھا گئی تو اس طریقے سے ہر ایک کی تعریف ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہے ان قیود کی بنا پر اسی کو صاحب شرع جامل فرماتے ہیں فالکلمتو مشترقتن بین الاقسام سلاسا تو کلمہ تو تینوں اقسام کے درمیان مشترک ہے تو امتیاز چاہیے فرماتے ہیں والحرف و ممتاز انعن اخوائے حرف اپنے دونوں اخوائن سے ممتاز ہے اخوائن سے مراد یہاں پر فعل اور اسم اسم اور فعل دونوں سے ممتاز ہے کیسے امتیاز ہوا لِعَدَمِ الْاِسْتِقْلَالِ فِي الدَّلَالَتِ کیونکہ حرف کے اندر معنی پر دلالت کرنے میں استقلال نہیں ہوتا ہے حرف کے لئے وہاں پر دلالت کرنے میں آدم ہی استقلال ہوتا ہے وہ معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا پیارے بچوں سمجھ میں آگیا کہ حرف اسم فعل حرف سے ممتاز کس معنی کر ہے لِعَدَمِ الْاِسْتِقْلَالِ فِي الدَّلَالَتِ کیونکہ وہ دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہوتا وَالْفِعْلُ مُمْتَازُنْا عَنِ الْحَرْفِ اور فعل ممتاز ہے حرف سے بالاستقلال استقلال کی وجہ سے کیونکہ فعل معنی ہے مستقل پر دلالت کرتا ہے وَعَنِ الْاِسْمِ اور فعل اسم سے ممتاز ہوگا بالاقتران کس کے ذریعے اقتران کے ذریعے کیونکہ فعل اور اسم دونوں معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت کرتے ہیں اس لئے فعل اور اسم سے معنی مستقل کے اعتبار سے تو ممتاز نہیں ہو سکتا لیکن اقتران کی اعتبار سے ممتاز ہوگا کہ فعل تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے اور اسم مقترن نہیں ہوتا ہے تو اقتران سے وہ اسم سے ممتاز ہو جائے گا وَالْاِسْمُ مُمْتَاظُونَ عَنِ الْحَرْفِ بِالْاِسْتِقْلَال اسم حرف سے ممتاز ہے استقلال کی وجہ سے کہ وہ معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت کرتا ہے وَعَنِ الْفِعل اور اسم فعل سے ممتاز ہے لِعَدَمِ الْاِقْتِرَان کس کی وجہ سے اقتران نہ ہونے کی وجہ سے کہ اسم کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا ہے جبکہ فعل مقترن ہوتا ہے تو ہر ایک سے امتیاز بھی ہو گیا لہذا جب اقتران ہو گیا تو اب ایسی صورت میں وہ اقتران نہیں جب امتیاز ہو گیا تو مابحل اشتراک بھی تھا مابحل امتیاز بھی تھا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بھی تعریف مشتمل ہو جنس اور فصل پر اور جو جنس اور فصل پر مشتمل تعریف ہوگی ایسی تعریف جامع اور مانے ہوتی ہے اس لئے صاحبے کتاب فرماتے ہیں فَعُلِمَ لِكُلِّ بَاحِدٍ مِّنْهَا مُعَرِّفٌ جَامِعٌ لِأَفْرَادِهِ لہذا ان تعریفات سے ان امتیازات کی بنا پر تینوں میں سے ہر ایک کی ہر ایک کے لئے ایک ایسا معرف معلوم ہو گئے ایک ایسی تعریف معلوم ہو گئی جو تعریف جامعن لِأَفْرَادِهِ جو اپنے افراد کے لئے جامع ہے مانعن ان دخولِ غیرِحا فی ہے اور جو تعریف ہر ایک میں دوسرے کے داخل ہونے سے مانے بھی ہے دوسرے افراد یعنی جو اس کے افراد نہیں ہیں غیر کے افراد ہیں ان کے داخل ہونے سے مانے بھی ہے تو یہاں پر ایسی تعریف ایسا معرف معلوم ہو گیا جو جامع اور مانے ہے اس طرح کی جہاں پر اس طرح کی تعریفات کی جاتی ہیں تو وہاں پر حد بھی ہی اگر بول دیا جایا تو اس سے جامع مانے معرف مراد ہوتا ہے یہاں پر حد سے مراد صاحب کافیہ نے کہا ہر ایک کی حد معلوم ہو گئی تو حد سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ جامع مانے معرف مراد ہے کہ یہاں پر تعریف جامع مانے ہے تو جامع مانے ہی جامع مانے ہونے کو مسنف نے حد سے تعبیر کر دیا اس سے در حقیقت صاحب شرع جامع ایک اتراز کا جواب دینا چاہتے ہیں اتراز کیا ہے اتراز یہ ہے بچو کہ حد کا لغوی معنی منع کرنے کا اور روکنے کا ہوتا ہے اور منطقیوں کی اسطلاح میں حد کہتے ہیں تعریف الشیع بزاتیات کسی شیع کی تعریف اس کے ذاتیات سے کرنا اس کو حد کہا جاتا ہے ذاتیات تو شیع کی ذات میں داخل ہوتے ہیں اس کے اجزہ ہوتے ہیں اس کی حقیقت کے اجزہ ہوتے ہیں ذاتیات پر تو اس کی حقیقت کا قبام ہوتا ہے ایسی ذاتیات کے ذریعے سے شیع کی تعریف کرنا یہ حد کہلاتی ہے منطقیوں کی اسطلاح میں تو اب سوال یہ ہے کہ شیع کی ذاتیات وجودی ہوتے ہیں شیع کے ذاتیات کیا ہوتے ہیں وجودی ہوتے ہیں اور اسم کی تعریف میں آدم اختران ہے جو کہ آدمی ہے اسی طرح حرف کی تعریف میں غور کریے اس میں بھی آدم اختران ہے اور آدم استقلال بھی ہے اور دونوں آدمی ہیں یہ تو یہ ذاتیات تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ذاتیات ہمیشہ وجودی ہوتے ہیں تو آدم استقلال یا آدم اختران یہ ذاتیات نہیں ہو سکتے جبکہ یہ اسم فعل اور حرف کی تعریف میں موجود ہیں جب یہ ذاتیات نہیں ہو سکتے اور شیع کی جو تعریف ذاتیات سے ہوتی ہے وہی حد کہلاتی ہے تو پھر صاحب کافیہ نے اس تعریف کو حد کیسے کہہ دیا یہ حد کیسے ہوگی اتراز سمجھو آگیا بچو اب ہم جواب کا خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں جو صاحب شرع جامی پیش کر دیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حد سے اہل منطقی استعلا یہاں پر مراد نہیں ہے کہ منطقیوں نے یہ کہا کہ حد کہتے ہیں تعریف الشیع ذاتیات کو منطقیوں کی استعلا کے مطابق یہاں پر حد مراد نہیں ہے تو منطقیوں کی حد یہاں مراد نہیں ہے بلکہ نحویوں کی استعلا مراد ہے نحویوں کے نزدیک حد تعریف الشیع ذاتیات کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نحویوں کے نزدیک حد اس تعریف کو کہتے ہیں جو تعریف جامع اور مانع ہو چاہے وہ تعریف امور ایجابیہ پر مشتمل ہو یا سلویہ پر مشتمل ہو بس تعریف اگر جامع مانع ہے تو اس کو حد کہہ دیتے ہیں نحویوں کی استعلاح میں تو یہاں پر منطقیوں کی استعلاح مراد نہیں ہے اور موطر اس کس کو لے کر یہ اعتراض کر رہا تھا منطقیوں کی استعلاح کو لے کر اسی کو صاحب شرع جامع فرماتے ہیں وَلَيْسَ مُرَاد بِالْحَدْ حَا هُنَا حَا هُنَا حَا هُنَا سے مرَاد یعنی علمِ نوح میں نحویوں کے نزدیک علمِ نوح میں حد سے مراد نہیں ہے مگر ایسا معرف جو جامع اور مانع ہو جواب سمجھا آگئے بچو وَلِلَّهِ دَرُ الْمُسَنِّفِ لُقِ مَعْنَا ہے اللہ کے لئے ہے مُسَنِّف کی ویسے در کا مانع دودھ بھی ہوتا ہے بھلائی بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دودھ اور بھلائی لیکن اہلِ عرب جب کسی شیعہ کو عظیم قرار دینا چاہتے ہیں کسی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں یہ بڑا عظیم ہے تو اس کی نسبت اللہ کی جانب کر دیتے ہیں تو دررن کا معنی اگرچہ خیر اور بھلائی کا ہے لیکن درر المسننف کی نسبت اللہ کی جانب کر دی یہ بتانے کے لیے کہ مسننف نے جو یہ بیان کیا ہے یہ بڑا عظمت کا حامل ہے حسم صاحب شریعہ کہنے یہ جا رہے ہیں کہ صاحب کافیہ نے کیا کیا اولاً وجہ حصر بیان کی ایک دانش بر اسی سے تعریف سمجھ لے گا پھر اس وجہ حصر پر قد علمہ بذالی کا حد کل واحد منحہ سے تنبی کر دی متوسط ذہن والا اس کی بنا پر غور کر کے سمجھ لے گا اور پھر جو نہایت ادنا درجے کے طلبہ ہوتے ہیں ادنا ذہن رکھنے والے ان کے لئے مسننف نے الگ سے ہر ایک کی الگ واضح طور سے بھی تعریف کی ہے ہر ایک کے مقام پر تو مسننف نے مراتب ذہن کا لحاظ کرتے ہوئے مراتب طبعہ کا لحاظ کرتے ہوئے مسننف نے یہاں پر تین طریقے سے اقسام ثلاثہ کی تعریف ذکر کی ہے یہ مسننف کی خوبی ہے یہ مسنف کی عظمت ہے صاحب شرع جامی فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہے مسننف کی خوبی یعنی مسننف بڑے عظیم ہیں ان کا انداز بیان بہت اچھا ہے حیث و اشارہ حدود یہاں کہ پہلے مسننف نے اقسام ثلاثہ کی حدود کی جانب اشارہ کیا دلیل حسر دلیل حسر کے زمن میں ثم نب بہا علیہ پھر ان کی تعریفوں پر تنبی کر دی بقول وقد علیم بذالکہ اپنے قول وقد علیم بذالکہ سے ثم شرح بہا پھر ان کی تعریفیں شراحت بیان کر دی فیما بعد میں ہر ایک کے اس کے موقع پر بنان یہ مسننف نے تین طریقے تین طرز کیوں اپنائے بنان بنا کرتے ہوئے علیہ تفاوت مراتب تبائے طبیعتوں کے مراتب کے تفاوت اور اختلاف پر بنا کرتے ہوئے کہ ہر ایک کی طبیعت ایک سی نہیں ہوتی ہے بلکہ تین طرح کی طبیعت وں تاریف کو پیان کیا پیارے بچوں آج تک کلمہ جو علم نوح کے دو جزوں میں سے ایک جز ہے علم نوح کا موضوع کلمہ ہے کلام ہے تو اس کا علم نوح کا موضوع کے دو جز ہوئے کلمہ اور کلام تو کلمہ کی تاریف اس کی تقسیم اس کی وجہ حصر سے آج مسننف فارغ ہو گئے اب اس کے بعد موضوع کے دوسرے جز یعنی کلام کی طرف بڑھیں کلام کی تعریف کریں آج ہم اپنے گفتوئے پر ختم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ